بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس نوپک ہے جو ہمارا نیکس نوپک ہے جو بائیو ٹیکنالوجی کی جو ترم ہے وہ کہتا ہے یہ ترم تو اٹسیلف اولڈ ہے لیکن یہ بائیو ٹیکنالوجی کا جو پروفیشن ہے یہ نیو ہے پروفیشن جو ہے یہ آپ کو پہلے وہ تھوڑی سی مثالیں دے گا سمجھائے گا کہ جو بائیو ٹیکنالوجی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن اب جس پوائنٹ آف ویو سے ہم پڑھیں گے وہ نئی چیز ہے ایکچولی یہ بائیو ٹیکنالوجی کے اندر جو کام ہوتا چلا آ رہا ہے وہ صدیوں پرانے ہیں وہ لیکن جو کام آج کے دور میں ہو رہا ہے بائیو ٹیکنالوجی میں وہ نیو ہے وہ کیا ہے اس نئے کام کی وجہ سے اس بائیو ٹیکنالوجی کے لفظ کے اندر اس برانچ کے اندر اس پروفیشن کے اندر جان آئی ہے ٹھیک ہے پرانا کام کیا تھا لوگ الکوھل بناتے تھے شراب بناتے تھے بائیو فرمنٹیشن بائیو ٹیکنالوجی کیونکہ پہلے زمانے میں ہمارے پاس مایکروسکوپ نہیں تھی ہمیں مایکرو آرگنیزم کا اتنا اچھا کانسپٹ نہیں تھا ہمیں پتا نہیں تھا کہ بہت سی ایسی چینجیز بہت سی ایسے کیمیکل ریاکشن جو کہ بائیو ٹیکنالوجی کے اندر آتے ہیں وہ مایکرو آرگنیزم کی وجہ سے بائی تکمیل تک پہنچتے ہیں یا مایکرو آرگنیزم کو کام کرتے ہیں ہمیں یہ بات پتا نہیں تھی ہم یہی سمجھ دیتے ہیں تو کوئی کیمیکل چینج آتی ہے کوئی کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے ہماری سبسٹانس ایک شکل سے دوسری شکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ تو پھر ہمیں بعد میں پتا چلا نہیں ہماری سبسٹریٹ کو کنورٹ کرنے والے یہ مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ پھر ہماری سبسٹریٹ کو پرڈکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں ہماری سبسٹریٹ کو اور اس چیز کا نام پھر ہم نے بعد میں کیا رکھا بائیو ٹکنالوجی کیا نام رکھا اب وہ کہتا ہے دو قسم کی بائیو ٹکنالوجی ہم پڑھیں گے ایک اولڈ بائیو ٹکنالوجی ہوگی ایک نیو بائیو ٹکنالوجی ہوگی اولڈ بائیو ٹکنالوجی ہے وہ کہتا ہے جو اولڈ بائیو ٹکنالوجی ہے اس کو ہم نام دے دیں گے فرمنٹیشن کیا نام دے دیں گے دہی اب جماتے ہیں پرانے زمانے میں بھی لوگ جماتے تھے یہ کس وجہ سے جمتا ہے بیکٹیریل ایکٹیویٹی بیکٹیریہ کی وجہ سے کس وجہ سے اس کا مطلب اصل میں ہو کیا رہی ہے بائیو ٹکنالوجی اور بھی فرمنٹیشن کے بہت سے پروسسز تھے آپ نے پڑھا نا فرمنٹیشن کس کس کام آتی ہے یہ جتنی بھی بیکری پرڈکٹس بنتی ہیں سب میں کیا کراتے ہیں ہم فرمنٹیشن کراتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے اچھا اب وہ کہتا ہے اب بائیو ٹکنالوجی کا جدید دور ہے اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں اب جدید ٹکنالوجی میں چاہے انیملز لے لو چاہے پلانٹس لے لو وہ کہتا ہے پلانٹس کی بات کریں تو ہم نے ایسے پلانٹس بنوا لیے ہیں جو ڈیزیز ریزسٹنٹ ہیں جو کیا ہیں بیماریاں نہیں ہوتی انسیکٹ اٹیک نہیں کر سکتے ایسی جینز ہم نے ان کے اندر ڈال دیئے کہ وہ انسیکٹس جو پہلے ان کو اٹیک کرتے تھے فسنوں پہ اب وہ اگر اٹیک کرتے تو کل ہو جاتے یا اٹیک ہی نہیں کرتے اور ایسے پلانٹس ہم نے بنوا لیے بیٹے جو اپنی نائٹروجن خود ہی فکس کر لیتے ہیں آپ نے پڑھا تھا نا کہ پلانٹس کن یوز نائٹروجن اونلی ان دی فرم آف نائٹریٹ تو ہم نے ایسے پلانٹس بنوا لیے ہیں جو اپنی نائٹروجن ہوا سے خود ہی فکس کرا لیتے ہیں ہمیں خادے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کس کی ذریع ہے یہ موڈرن کام ہے اور موڈرن بائیو ٹکنالوجی جنیٹک انجینئرین بیٹے موڈرن بائیو ٹکنالوجی یعنی ہم انجینئر بن رہے ہیں کس چیز کے جنیٹکس کے جینز کے انجینئر بن رہے ہیں اور انجینئر کا کیا کام ہوتا ہے ایک پرزہ کھولا نیا لگایا اس کی جگہ کچھ اور کیا کوئی نئی نئی چیزیں بناتے رہتے ہیں جنیٹک انجینئر کا بھی یہی کام ہوتا ہے ایک جین نکال دیا ڈال دیا ڈیلیٹ کر دیا ایڈ کر دیا ریپیر کر دیا کس چیز کو جنیٹک میٹیریل کو کس چیز کو جینز لیول پہ اس نے کام کرنا ہے اور نئے جانداروں کے جنیٹک میک اپس جنیٹک ریکمبینیشنز بنانے ٹھیک ہے اور ان جانداروں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ نئی پارڈکٹس بنے جو ہماری حالیہ ریکوائرمنٹ سے ان کو میٹ کریں وہ پورا کریں وہ ساری کی ساری ٹرم کیا کہلاتی ہے یہ جنیٹک انجینئرنگ یا موڈرن بائیو ٹیکنولوجی اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اسی طرح ہم نے ایسے پودے بنوا لیے ہیں کہ جو کہتے ہیں آنے والے وقت میں سٹریٹ لائٹس ہیں ریپلیش بائی دا پلانٹس سٹریٹ لائٹس کی جگہ پلانٹس ہوں گے اور ایسے پلانٹس ہوں گے جو رات کو گلو کیا کریں گے چمکا کریں گے روشنی دیں گے خود بخود اور سائنٹسٹ آر نو ورکنگ آن دا سنتھیٹک فائبرز ایسے فائبرز ہم بنا رہے ہیں ایسے دھاگے بنا رہے ہیں جن سے کپڑے بنے تو ان سے خوشبو آئے گی ساری عمر آپ کو خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے پلانٹس ایسے فائبرز ایسی کارٹن بنوا رہے ہیں کارٹن سے بنتے ہیں نا کپڑے ایسی کارٹن بنوا رہے ہیں جو ایرومیٹی کو جس میں سے ایرومہ آئے خوشبو آئے ایسی کارٹن کے کپڑے بنائیں گے ہم ایسی فیکٹری لگائیں گے کہ ہمارے کپڑے بنے اور ان میں سے خوشبو آئے ان میں سے خوشبو آئے بہا سمجھ آرہی ہے اسی طرح بیٹے یہ تو پلانٹس کی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو اسی طرح اینیملز کی بھی کہانی ہے ایسے ہم نے اینیملز بنوا لی ہے بیٹے جو زیادہ دودھ دیتے ہیں زیادہ گوشت دیتے ہیں بیسٹ سورس آف فوڈ ہے ایسے اینیملز بنوا لی ہے ہم نے جو ڈیزیز ریزسٹنٹ ہے جن کو بیماریاں کم ہوتی ہیں فیوریبل کنڈیشنز میں اچھے سے پاس ہو جاتے ہیں با سمجھ آرہی ہے بہت سے ایسی پرڈکٹس ہیں بیٹے جو ہم جانوروں سے بنواتے ہیں کیسا حال کے ذریعے اولڈ بائیو ٹکنالوجی یا نیو بائیو ٹکنالوجی آپ نے ایٹ کلاس میں بھی پڑا ہوگا موڈرن بائیو ٹکنالوجی کے ذریعے جنیٹک انجینرنگ کے ذریعے ہم نے انسولین بنوالی ہم نے ویکسینز بنوالی ہم نے گروت ہارمونز بنوالی ہم نے بیٹا انڈورفنز بنوالی ہم نے انٹرفیرونز بنوالی ہم نے انٹی بارٹکس بنوالی انٹی باڈیز بنوالی پتہ نہیں کیا کیا بنوالی اور بنائے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں نئے نئے جینز نکال کے ان جینز سے جانا وہ بیکٹیریا کے اندر انزرٹ کر رہے ہیں ان سے پروٹین بنواتے ہیں ان سے اپنے کام کی شیعہ بنواتے ہیں آپ کے اس چپٹر کا آخری ٹاپک بھی ایسا ہی ہوگا سنگل سیل پروٹین آنے والے وقت میں ہماری جو فوڈ ہے اس کی شارٹ ایج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اس کی شارٹ ایج کو پورا کرنے کے لیے ہم بیکٹیریا کا سہارا لیں گے ان سے مدد لیں گے ٹھیک ہے اور ایسے بیکٹیریا بھی ہم پیدا کر لیں گے جو ہمارے کھانے کے لیے فوڈ دیں گے ہمیں ہمیں کھانے کے لیے اس کو منی فوڈ سنگل سیل پروٹین کا نام دیا ہم نے کہ وہ فوڈ وہ کہتے ہیں آنے والے وقت میں یہ فصلوں کی جگہ جو لوگ مکئی کاشت کرتے ہیں گندم کاشت کرتے ہیں ایک اکڑ میں اگر آپ نے مکئی کاشت کی ہے وہ مکئی ہٹا کے وہاں الگی گرو کراؤ پانی کا طلاب بنا کے الگی گرو کراؤ اور اس الگی سے فوڈ بنواؤ وہ فوڈ آپ کو ہزاروں ٹنز زیادہ بنا کے دے گی ایس کمپیرڈ ٹو ڈیٹ جو بھی آپ نے میز مکئی ویڈ جو بھی فصل آپ نے لگائی ہے وہ اتنے کاروائڈ ڈیٹ اتنی پروٹین آپ کو نہیں دے سکتی جتنی وہ الگی اور باقی چیزیں آپ کو پروٹین دے دیں گی اس طرف دنیا جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بائیو ٹیکنالوجی اس نوٹ سیمپل ٹیکنیک سیمپل پروسس سیمپل پروفیشن ٹھیک ہے یہ پورا اپیٹے ڈپارٹمنٹ ہے بائیو کیمسٹری بائیو ٹیکنالوجی کا تقریبا ہر یونیورسٹی کے اندر پھر اس بائیو ٹیکنالوجی کے اندر بھی پھر آگے ان ڈیپتھ ڈیٹیل ہے ان ڈیپتھ کیا ہے ڈیٹیل ہے پیٹے کلیر تو اب سٹارٹ بہلا جو پہلا پیرا گراف ہے اس میں انٹ کلیر پروڈکشن ہے کوئی چیز یاد کرنے والی نہیں اس نے صرف آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ کو پڑھانے کیا لگے ہم اس کے بعد دو ڈیفینیشنز میں ہیں بیٹے ایک موڈرن بائیو ٹیکنالوجی اینڈ ڈ 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 � کیوں کیونکہ بائیو ٹیکنالوجی ہے ہی پریکٹیکل اپلیکیشن عملی طور پر کام کروانا ہے کس سے مایکرو آرگنیزم سے کس سے وہ مایکرو آرگنیزم بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے وہ فنجائی بھی ہو سکتی ہے وہ الگ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی مایکرو آرگنیزم ہو سکتا ہے اس سے ہم نے اپنی مرضی کی اشیاء بنوانی ہے اپنی مرضی کی اب ہماری مرضی کی اشیاء کب بنا کے دے گا جب ہم اپنی مرضی کا جین اس جاندار میں ڈالیں گے اپنی مرضی جین نکالنا ہے ڈالنا کھیلنا اسے اس بندے کو کیا کہتے ہیں جنیٹک انجینئر کیا کہتے ہیں جنیٹک انجینئر بائیو ٹکنالوجسٹ کیا کہتے ہیں تو بیٹے اس کے علاوہ ہمارے پاس اسی پہلے پیراگراف کے اندر دو تین باتیں اور ہیں کہ ہیومن جنوم پروجیکٹ جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوا بیٹے ہیومن جنوم پروجیکٹ کب سٹارٹ ہوا بیٹے نائنٹی نائنٹی کے اندر کب سٹارٹ ہوا بیٹے نائنٹی 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 نائن ہمیت جنوم پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے ہم کہ ہمیت جنوم پروجیکٹ میں 1990 کے اندر سٹارٹ ہوا اور 2002 کے اندر جہاں مجھے وہ پبلیش ہو گیا یعنی کہ منظر عام پر آ گیا لوگوں کو بتا دیا گیا کہ فلان جین فلان کام کرتا ہے ہماری باڈی میں فلان جین فلان کام کرتا ہے ہماری باڈی میں یہ ساری باتیں ہم نے بتا دی لوگوں کو اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہم نے 1978 کے اندر بیکٹیریا سے انسولین بنوائی بائیو ٹکنالوجی کے ذریعے ٹھیک ہے تو وہ بھی بائیو ٹکنالوجی کی ایک پرڈکٹ تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہم نے ایسے کام کیے بیٹے جو بائیو ٹکنالوجی کے اندر تھے ہمارے پاس کلوننگ کا کونسپٹ آیا ایک سکوٹلینڈ کا بریولوجس تھا جس کا نام ویلمٹ تھا اس نے جہنا ایک شیپ جو ہے وہ پریپیئر کی ایک ایڈلٹ شیپ تھی ایک بھیڑ تھی اس کے ایک سیل سے بلکل اس جیسی نئی بھیڑ بنوائی بائیو ٹکنالوجی کو کتنے حصوں میں تقسیل کر دیا بیٹے ایک ہم نے اولڈ بائیو ٹکنالوجی کہہ دیا اور ایک ہم نے مارڈرل بائیو ٹکنالوجی جو اب ہم اس پورے چپٹر میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ کونسی ہے مارڈرل تھوڑی سی اولڈ بھی پڑھ لیں گے فرمنٹیشن پڑھا دیں گے آپ کو بتا دیں گے فرمنٹیشن کیا ہوتی ہے وہ لیکٹیک ایسیڈ فرمنٹیشن الکولیک فرمنٹیشن اب فرمنٹر کیا ہوتا ہے بتا دیں گے تھوڑی بود پاتیں پھر اس کے بعد جو ساری چیزیں آئیں گی وہ مارڈرن بائیو ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ جنیٹک انجینرنگ سے ریلیٹڈ پھر اچیومنٹس آف جنیٹک انجینرنگ آئیں گی یہ ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں گی کہ کیوں ہم کر رہے ہیں جنیٹک انجینرنگ تو وہ سارے کام ہمیں ایک دور ایٹ کر لیا تھے بیٹے انٹرڈکٹری جو ہے نا ہمارے پاس یہ پیراگراف سے سارے بتایا جائے گا ہم نے جب سے فارمنگ ڈسکور کی تب سے ہم بائیو ٹکنالوجی ہی چلا رہے ہیں لیکن ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی کے جو کام ہیں جو بائیو ٹکنالوجی کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہم ان کو بائیو ٹکنالوجی نہیں کہتے جیسے آپ دودھ سے دہی بنا رہے ہو بائیو ٹکنالوجی کل پراسےٹی فیورا خدا ہوں بائیو ٹکنالوجی کر لیا یہ ہے بائیوทیکنالوجی کل پراسےٹ thi ہم کو سمپل جو ہے وہ پراسس کہہ دیتے ہیں بائیو ٹکنالوجی نہیں کہتے ڈ 손 생겼ہے اس گھر میں جا گے کھنے لگ جو کچھر میں Left 2 بائیو ٹکنالوجی ہی چھے ہم ہی ہو رہی ہے ہاں in ہی بائیو ٹکنالوجی کرلے لے ہم اس طرح کی ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی چیز بیو تکنولوجی کہلائے گی جی ہاں وہ کہلائے گی this use extended for planting the seed to control the plant growth and crop production پھر یہ ہم plants کی اوپر ہم نے یہ study بڑھا دی animal breeding is also form of biotechnology cross pollination of the plants and cross breeding of the animals are the major technologies in the biotechnology these techniques are used to enhance the product quality and meet the specific requirements meet the specific requirements In this chapter we will get the basic knowledge about the techniques being used in? In introduction to by-to-bytom. Biotechnology is defined as the use of living organisms in the processes for the manufacturer of the useful products or for the services. یا ہم اشیعہ بنالیں یا ہم ان کے ذریعے کوئی کام کروا لیں. ان کے ذریعے کوئی؟ کیسے کام کروا لیں مثال کے طور پر. ہم بہت سے ایسے جاندار ہیں جن کو بائیو پیسٹی سائیڈز کے طور پر یوز کرتے ہیں یعنی ایسے جاندار ہم نے بنا لیے ہیں جو پیسٹس کو ختم کرتے ہیں ان پیسٹس کے نیچرل پریڈیٹرز ہیں پیسٹس کے کیا ہیں اب وہ کوئی پروڈکٹ تو نہیں بنا کے دے رہے ہیں لیکن ہمارا کام کر رہے ہیں جہاں ہم نے سپریہ کرنی پڑھنی تھی وہ جو کیڑے پر کھوڑے ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے بیکٹیریہ یا دوسرے جاندار وہ ختم کر دیں گے وہاں سے ٹھیک ہے تو یہ سرویس لیے ہم نے کام لیا ان سے حالتو ترم بائیو ٹیکنالوجی is new ترم کیا ہے but the discipline itself is very old fermentation and other such processes like the fermentation سارے اول بائیو ٹیکنالوجی میں آتے ہیں which are based upon the natural capabilities of the organisms are commonly considered as genetic engineering اب genetic engineering میں کیا کام ہم کرنے جا رہے ہیں artificial synthesis مسنوئی تیاری ہم باڈی سے باہر gene بنا لیتے ہیں خود artificial synthesis modification removal addition repair of the genetic material یا بریکٹ میں کہہ لکھا ہے DNA is considered as a modern power technology بٹے کیا کہلاتی ہے یہ the work on the genetic engineering has started کب start ہوا in 1944 میں بٹے when it was proof that the DNA carries the genetic یہ بات ہمیں کس نے بتائی تھی کہ DNA is a hereditary material ہاں یہ mental نے کب میں کہا تھا ایسی چیز ہے factors ہیں جو جو ہے نا informations کو characters کو from one generation to another generation transmit کرتے ہیں ان کو genes کہتے ہیں پھر بعد میں بٹے experiments ہوئے جو ہے نا وہ بہت secondary میں جاؤ گے نا تو وہاں پہ beetle and tatum کے experiment ہیں tea hunt morgan کے experiment ہیں genetics کے اوپر experiments ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ چیز کا conclusion نکالنا ہے کہ yes the DNA is the genetic or hereditary material کیونکہ cell میں cytoplasm بھی ہوتا مگر ہو سکتا ہے cytoplasm genetic material ہو بندے کا نہیں ہم تجربے کر کے یہ بات ثابت کریں کہ yes the DNA is the hereditary material اس کے بعد یہ کام شروع ہوا بٹے scientists isolated the enzymes for the DNA synthesis and then prepared the DNA outside the انہوں نے جو ہے نا وہ DNA synthesis کرنے والا enzyme جن کو ہم polym rhizes enzymes کہتے ہیں RNA polym rhize DNA polym rhize تو وہ enzymes انہوں نے باہر بروائے اور پھر کہانی شروع کی انہوں نے 1970 they were able to cut and paste the DNA of the organism 1970 میں ہم اس قابل ہوگے کہ ہم ایک جاندار کہتے ہیں کہ 1978 scientists prepared human insulin by inserting the insulin gene into the bacteria human growth hormone was also synthesized in the in 1990 the human genome project was launched to map all the genes in the the complete map of the human genome was published in 2000 still جوہنا وہ scientists کام کر رہے ہیں ابھی پچھنے سال جو Nobel Prize Biologica announce ہوا تھا وہ bhi CRISPR gene تھا اسی کے اوپر جانا وہ new discovery تھی جس کے اوپر جانا وہ new Nobel Prize ملا تھا human begin using microorganism as early as 4000 BC before Christ for making the wine vinegar cheese yogurt یہ ساری پرانی چیزیں ہیں اور صدیوں سے لوگ بناتے آرہے ہیں یہ چیزیں تو سم آرہی ہم آرہی ہوم آہ دیو we may ہزی 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 ہر گھر کھا دہی بند ہے چیز آج کھل ساری چیزیں بن رہی ہیں سکوٹلینڈ 1997 آمبریولوجس لین ویل مٹ پروڈیوز شیپ جس کا نام اس نے ڈولی رکھا from the body cell of adult شیپ باڈی سے کلون نیا جاندار پیدا کیا یہ یہ سارا بیک گراؤنڈ نالیج تھا بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس ہول ٹرپک میں کوئی کسی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پھول سکتے ہو تین